بھارت اور پاکستان آج 18 سال بعد انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں آمنے سامنے ہوں گے سال 1999 کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب دونوں دیش اس کوٹ میں ہوں گے بھارت کے کاروباری کلبوشن جادب کو پاکستان نے فانسی کی سزا سنائی ہے اس کے خلاف بھارت آئی سی جے پہنچا اور اس نے کوٹ سے اپیل کرتی ہوئے کہا کہ یہ وینا کنونشن کا اُلنگھن ہے انٹرنیشنل کوٹ نے کلبوشن کی فانسی پر انترم روک لگائی سال 1999 میں بھی بھارت پاکستان انٹرنیشنل کوٹ میں آمنے سامنے تھے سال 1999 میں بھارت نے پاک نیوی کے ائرکرافٹ کو مار گرائے تھا کچھ میں ائرکرافٹ کو مار گرائے گیا تھا پاک کے سولے سینکوں کی موت ہوئی تھی پاک نے دعویٰ کیا کہ ائرکرافٹ اس کے ائر سپیس میں گرائے گیا پاکستان نے بھارت کے خلاف انٹرنیشنل کوٹ میں اپیل کی تھی سال 2000 میں آئی سی جے کی سولے ججوں کی بینچ نے پاک کا دعویٰ خارج کر دیا اس بار پاکستان کے خلاف بھارت آئی سی جے گیا ہوا ہے اور یہاں پر کلبوشن جادب کی فانسی کو روکنے کی مانگ کی گئی ہے پاکستان میں قید بھارتی کاروباری کلبوشن جادب کو آج انصاف کی پہلی دستک سنائی پڑ سکتی ہے بلوچستان میں جاسوسی کے جھوٹے آروپوں میں پاکستان کی سینے عدالت سے موت کی سزا پائے کلبوشن جادب کے ماملے میں آج انٹرنیشنل کوٹ آف جیسٹس میں سنوائی ہو نیدر لینڈز کے ہیگ میں ستھت انتراشتری عدالت میں سنوائی دو چڑنوں میں ہوگی پہلے فیز میں آئی سی جے بھارت کی دلیلیں سنے گا تو دوسرے فیز میں پاکستان اپنا پاکش رکھے گا انٹرنیشنل کوٹ آف جیسٹس نے دو ڈیفرنٹ 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 ٹائمنگ سلوٹ بھارت اور پاکستان کے لیے بھارت کو دیڑ بجے سے پاس بجے تک ٹائمنگ سلوٹ دیا ہے اور پاکستان کو چھ بجے سے آٹھ بجے تک ٹائمنگ سلوٹ کیا ہے دونوں دیش اپنی دلیل ضرور اس کوٹ میں پیش کریں گی سمیت راشت کی اس نیای ویوستہ کے سامنے رکھی اپنی یاجکہ میں بھارت نے کہا ہے کلبھوشن جادھو کے معاملے میں پاکستان نے وینا کنونشن کا اُلنگھن کیا ہے بھارت نے کہا ہے کہ پاکستان نے بار بار کلبھوشن جادھو کو کاؤنسلر ایکسس نہیں ملنے دی ہے پاکستان نے سورہ بار کاؤنسلر ایکسس کی بھارت کی ارضی ٹھک رہی ہے آئی سی جے میں بھارت نے کہا ہے کہ جادھو کو قبضے میں رکھے جانے کی جانکاری اس کی گرفتاری کے بہت بعد تک چھپائی گئی اور اس کو موت کی سزا کے ایران کی جانکاری بھارت کو میڈیا کے ذریعے ہوئی بھارت نے انتراشتری کورٹ میں کہا ہے کہ کلوشنٹ یادھو کو ایران سے اگوا کیا گیا تھا جہاں وہ نیوی سے ریٹائر ہونے کے بعد کاروبار کر رہے تھے حالانکہ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ اسے 3 مارچ 2016 کو بروچستان سے گرفتار کیا گیا تھا پاکستان اپنی طرف سے پرمان جو پیش کرے گا آئی سی جی کے طرف وہ ہی ہوگا اس کا جو سٹیٹمنٹ جو ایک بار آیا تھا جو ٹی وی پر ریکارڈ ہوا تھا وہ پڑھ رہا ہے جو کہا گیا اسے وہ ایک پرمان دے گا پرمان کے روپ میں کہ وہ خود فکار کر لیا اس نے اس کے بعد وہ بدنام کرنا چاہیں گے بھارت کو بروچستان کے معاملے کو لے کر کے کہ بروچستان میں جو وہاں پر کھلبلی مچی ہے وہ جو گاوت جو ہے بدرو جو ہے اس میں اس کا ہاتھ ہے اور یہ ہندوستان کے اور سے بھڑکا رہا ہے اسے انتراشتری کوٹ نے بھارت کی عرضی پر کلبلوشن جادہوں کی فانسی پر انتریم روک لگائی ہے بھارت کوٹنیتک طور پر پہلے ہی پاکستان سے کہہ چکا ہے کہ اگر کلبلوشن کو فانسی ہوئی تو بھارت کے لوگ اور سرکار اسے پور نیوجت حتیہ مانیں گے ایسے میں آج کلبلوشن جادہوں پر انتراشتری کوٹ کی سلوائی نہ صرف کانونی نظریے سے بلکہ دونوں دیشوں کے بیچ کوٹنیتک لہزے سے بھی مہتفون ہے بھارت اب سے پہلے پاکستان میں نرمتہ سے مارے گئے اپنے یدھبندی کیپٹنس وارف کالیا کے مسئلے پر انتراشتری کوٹ میں نہیں گیا تھا ایسے میں جادہوں کے کیس کے ذریعے اس طرح کے معاملوں میں پاکستان کے خلاف اپنے رنڈلیتک بدلاو پر بھارت کی سفلتا یا اسفلتا پاکستان کو ایکسپوز کرنے کے مدنظر ایک نظیر کے طور پر سامنے آ سکتی ہے بیورا ریپورت زیمیدیا